ادھر جمہو کشمیر کے پورو گورنر ستپال ملک کے ان سرکار پر تمام عروب لگا رہے ہیں گورنر کارکال کے دوران تین سو کرون کے رشوت کی پیشکش کی عروب لگائی تھی اس پر آج عمد شاہ نے کہا کہ بد پر رہتے ہوئے انہوں نے عروب کیوں نہیں لگائے اس کا جواب دینے میں بھی ملک نے دیر نہیں لگائی آپ کو سنواتے ہیں گریونتری نے کیا کہا اور پھر پلٹوار کیسے کیا کیا ستپال ملک جو ہیں ان کو کل سی بی آئی کا بلاوہ آیا ہے سمبن آیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ستپال ملک کا پھر سمیے سے آپ کی سرکار کی آلوچنا کر رہے ہیں بتا رہے ہیں الگ الگ کس سے کہانیاں پردھان منتری سے کیا بات ہوئی آپ سے کیا بات ہوئی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی کوئی آلوچنا آپ کی شروع کرتا ہے تورنت اس کے ایک ہفتے دس دن میں اس کو کہیں نہ کہیں سے بلاوہ آیا ہے میری جو جانکاری ہے اس کے حساب سے یہ دوسری تیسری بار بولایا ہے ان کو اچھا ایسا نہیں ہے ایک جان چل رہی ہے اس میں انہوں نے جو کہا ہے اس کے علاوے کوئی ساکھ سے سبوت یا چیزیں آئی ہوگی تو بولایا ہے تیسری بار بولایا ہے اس لئے ہمارے خلاف بولنے کے کارم بولایا ہے یہ ستی نہیں ہے مگر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ سے الگ ہونے کے بعد بعد ہی کیوں یہ ساری باتیں یاد آتی ہیں یہ آتما اس وقت کیوں جاگروت نہیں ہوتا ہے جب ستہ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کی credibility بھی سوتنی چاہیے جانتہ نے اور پترکاروں نے اگر اے سب کچھ صحیح ہے تو وہ گورنر تھے تب کیوں چوپ رہے صحیح ہے تو خیر اے سب ساروزینک چرچہ کے مدے نہیں ہے میں اتنا جرور دیش کی جانتہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کو چھپانا پڑے کوئی اپنے نہیں تیرادنیتک سوارت کے لیے ہم سے الگ ہو کر کچھ کہتا ہے تو اس کا مولیانکن میڈیا نے بھی کرنا چاہیے جانتہ نے بھی کرنا چاہیے تو امیر شاہ کو آپ سون رہے تھے جنہوں نے ستیپال ملک پر یہ بیان دیا اس کو لے کر بھی ستیپال ملک نے جواب دیا ہے کیا کچھ انہوں نے کہا ہم آپ کو سناتے ہیں ہاں سی بی آئی تو میں نے شکایت کی تھی کہ انہیں چیزوں میں کرپشن ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم کو کچھ کلی دیفیکشن سیکھ کرنے دیار کمینٹو مائی ہاؤس انہوں نے مجھے نہیں بھولایا آپ پنچائتے آپ کو ہے کہ وہ ایک کتاب کر رہی ہیں کوٹل بات کرلے ہوں میں ان کو تھنک کرتا ہوں اور آگے لڑائی جان گئی لڑائی تو یہ الٹیمیٹ جائے گی چوبیس تک آپ کو لگتا ہے کہ چوبیس کے چنال سے پہلے گورنمنٹ آپ کو عرض کر دے گا یہ گورنمنٹ کچھ بھی کر سکتی مروہ بھی شکتی عرض بھی کرتا but I am not bothered I am ready to fight تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جانگو خدرہ ہے میں سب اتنی کمزور بات میں کروں اور ابھی جو آپ نے دیا تھا اس کے بعد ہی آپ کو یہ پہلے بھی ایک بار آتھا میں اس کو کنیک نہیں کرتا ہوں بٹ یہ ہے کہ ان کا ایٹیٹوڈ یہ ہے کہ کسی طرح دراؤ دھنکاؤ مارو وہ ہم پہ اثر نہیں کرنے والا ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں دہات کے کہ ہم جب چاہیں گے اس کو یہاں خورد بھورد کرنے